الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبین للناس ما نزل علیہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی القریب موزز دوستو آج چھے نومبر دو ہزار بیس بروز جمعہ المبارک ہے ربی الاول سن چودہ سو بیتالیس ہجری کا مہینہ اپنی آب اطاب سے جاری ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نقطہ وحدت ہیں جہاں پر پوری امت کا اتفاق اور اتحاد کیا جا سکتا ہے اسی مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور میلاد ہوا ہے اور اسی مہینے کے ساتھ اس بات کی بنسبت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مہینہ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق بھی اسی مہینہ میں ہے ہمیں اس سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ ہم پیدائش کی خوشی میں بھی بہت آگے نہ جائیں اور وفات کے دکھ میں بھی بہت آگے نہ جائیں راہ اعتدال میں رہیں درمیانی حصہ میں رہیں نہ ہم خوشی میں اتنا آگے بڑھیں کہ شریعت کی حدود پامال کریں اور نہ غم میں اتنا آگے جائیں کہ شریعت کی حکامات پامال کریں ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے معاشرے میں دو چار غلطیاں اس مہینے کے حوالے سے ہم میں موجود ہیں وہ غلطیاں یہ ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی بات تو کرتے ہیں پیدائش کی وجہ کی بات نہیں کرتے عوام الناس میں جتنا بھی دیکھیں تو ہم سب کہتے ہیں جی میلاد ہوا ہے میلاد بمانا پیدائش میلاد بمانا ولادت میلاد بمانا دنیا میں تشریف لانا حضور پاک علیہ السلام کی میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو کون نہیں مانتا دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا منکر ہو ایسا کوئی نہیں ہے پیدائش کو تو سبھی مانتے ہیں بات پیدائش کی نہیں ہے بات وجہ پیدائش کی ہے کہ پیدائش ہوئی کیوں ہے میلاد کی بات نہیں ہے مقصد میلاد کی بات ہے کہ کس مقصد کے طاعت حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں کسی بڑے انسان کی گفتگو اس کا آنا اس کا جانا اس کے معاملات کسی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم یہاں اعلان کریں کہ ہمارے پاس فلان بہت بڑے بزرگ شیخ پیر ہمارے مشایخ میں بڑی شخصیت تشریف لا رہے ہیں تو ایک خوشی ہم بڑوں کی ہوگی جو ہم سمجھدار بیٹھے ہیں اور ایک خوشی چھوٹے بچوں کی ہوگی چھوٹے بچوں کی خوشی کیا ہوگی آج اچھے اچھے کھانے پکیں گے مہمان آ رہے ہیں بڑی خوشی اور چہل پہل ہوگی مہمان آ رہے ہیں بہترین چاول ہوں گے بریانی ہوگی کھانا ہوگا یہ بچوں کی خوشی ہے اور بڑوں کی خوشی کیا ہے کہ جو بزرگ تشریف لا رہے ہیں وہ کچھ نصیحت کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے وہ کچھ فرمائیں گے ہم اس پر عامل ہو جائیں گے ہماری دنیا آخرت ٹھیک ہو جائے گی ناراض نہ ہونا آج ہم چھوٹوں والی خوشی حضور کی پیدائش پر کر رہے ہیں جھنیاں لگا لی چلاغاں کر لیا خوشی ہو گئی واوا ہو گیا بعض بندوں نے تو یہاں تک کہا اس دن عید ہے اور لوگوں کو اور اپنے بچوں کو عید ہی دو نائے کپڑے پہنے لوگوں کو عید ہی دیں میں نے کہا بس ایک کام رہ گیا صرف نماز عید نہیں پڑھنی باقی سب کچھ کرنا ہے ایک جگہ تو انتہا ہو گئی کہ ان نے کہا جی دو رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھنے حضور اللہ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں کیا میں سوال کر سکتا ہوں یہ اس طرح کی خوشی کا رواج اس بارہ ربیو الول کو حضور پاک کی زندگی میں ہوتا تھا حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے تو کتنی دفعہ ربیو الول حضور کی زندگی میں آیا 63 بار کسی ایک بار بھی ہوا کسی ایک بار بھی ہوا پیدائش کے بعد مجھے بتائیں جب نہیں ہوا تو کس بنیاد پر یہ دین میں اضافہ ہے اس دن دو رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں یہ کس نے کہا اگر یہ ضروری ہوتا دین کا حصہ ہوتا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے حضور کبھی نے چھوڑتے پھر حضور نے تو پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کے ہمیں محبت ہے حضرت عمر عثمان علی حضور علیہ السلام کے گھرانے سے بڑھ کے ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں تو ہمیں نہیں ملتا نہ کسی صحابی کی زندگی میں نہ کسی آل بیعت کی زندگی میں تو یہ دین میں اضافہ ہے اور میں حیران ہوں اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی وفات حسرت حیات بھی تو ہے اسی مہینے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی تو ہوئے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا وفات النبی جب ہوئی تھی تو کسی پر کوئی غم نہیں تھا صحابہ کہتے ہیں ہمیں دیواریں بھی اجنبی لگتی تھی یہ کیفیت ہو گئی تھی جیسے کسی کا بڑھ چلا جائے اور وہ بالکل بیار و مددگار رہ جائے سیدہ کائنات حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں یہ واحد اولاد تھی حضور کی اس وقت جب حضور دنیا سے گئے جو زندہ سلامت تھی حضور کی باقی اولادیں تین بیٹی اور تین بیٹے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے وقت یہ صرف سیدہ کائنات حضرت فاطمت الزہرہ زندہ سلامت تھی فرماتی ہیں میرے والد کی وفات نے جو مجھے سجمہ دیا سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علال ایام سرنا لیا لیا وہ دکھ اگر دن کی روشنی پہ آتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے جو دکھ مجھ پر آئے ہیں یہ امہ جان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اور آج ہم اس مہینے میں خوشی اسی مہینے میں بنگڑے اسی مہینے میں چراغہ اسی مہینے میں لائٹنگ اسی مہینے میں عیدی اسی مہینے میں دو نفل اسی مہینے میں نائے کپڑے اور پھر حضور پاک کے ساتھ منصوب کر کے نائے کپڑے کبھی پہن لو کوئی منع نہیں ہے اپنے بچے کو خوشی کی پیسے کبھی دے دو کوئی منع نہیں ہے لیکن حضور الاسلام کے ساتھ منصوب کر کے اس بات کا مطلب کیا ہے ربی الاول میں تو خوشی اور غم کو برابر رکھ کے آپ کو حد اوسط میں رہنا چاہیے تھا حد اعتدال میں رہنا چاہیے تھا میں آنا روی میں رہنا چاہیے تھا کہ حضور کی وفات بھی تو اسی مہینے میں ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی اُز نے کہا وفات کا غم وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو ہمارے پاک پیغمبر آج بھی زندہ ہیں میں نے کہا جی ہم ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ زندگی وفات کے بعد والی ہے یہ زندگی وفات کے بعد والی ہے وفات کا وعدہ پورا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں رو مبارک قبضوی ہے موت کے وعدے کا اطلاق ہوا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول کو قبر میں زندگی عالی حیات دی گئی ہے اس پر کوئی انکار نہیں ہے اور یہ زندگی تو ہر ولی کو نصیب ہے یہ زندگی تو ہر نبی کو نصیب ہے یہ زندگی تو قبر میں ہر اس شخص کو نصیب ہے جس سے سوالات و جوابات کا مرحلہ آئے انبیاء سوالات سے مبرہ ہیں ان کی بات نہیں ہے لیکن باقیوں سے سوالات تو ہیں جس بندے نے قبر میں جانا ہے سوال و جواب کا سلسلہ اس کے ساتھ ہونے تو اس کے اندر یہ حیات تو ہوگی نا وہ جواب کیسے دے گا وہ سوال و جواب کا سلسلہ کیسے چلائے گا پھر زندہ تو سب ہے آپ اپنی والد کی موت پر خوشی منائیں آپ اپنی امی کی موت کے دن پر خوشی منائیں کوئی منائے گا آپ کہنا نا ہم تو وہ بنائے جس کا کوئی مر گیا ہو میری ماں تو زندہ ہے قبر میں سوال کا جواب دے رہی ہے ہم تو وہ منائے جس کا باپ مر گیا ہو میرا باپ تو زندہ ہے قبر میں جنت کا باق بنا ہوا ہے کہو پھر کوئی بندہ اپنے شیخ پر اپنے والد کی اپنے بزرگ کی اپنی ماں کی اپنے خاندان کے بڑے کے دنیا سے جانے پر خوشی نہیں مناتا غم کا اظہار کرتا ہے دکھ کا اظہار کرتا ہے علم اور تکلیف کا احساس اور اظہار کرتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ نے ایک سمجھ لی کہ جس دن حضور پاک کی وفات بھی ہے اس دن خوشی کے شادمانے اتنے بجاؤ کہ بندے کو نظر ہی نہ آئے اسلام کیا آئے ایمان کیا آئے یہ پیدائش کی خوشی نہیں ہے یہ خرافات ہیں یہ بدعات ہیں یہ رسومات ہیں پیدائش کی خوشی تب ہوتی جب حضور پاک کے حکموں پر عمل کرتے پیدائش کی خوشی تو تب ہوتی جب رسول اللہ کے حکامات پر ہم عمل پیراہ ہوتے اور ایک مسئلہ ہمارے ہاں ایک اور چلتا ہے اس مہینے مجھے کئی خواتین کی گھر سے کالیں آئیں بیٹوں نے کہا جی امی جان مسئلہ پوچھتے استاجی بتائیں کیا مسئلہ ہے اب اسلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے جی ہم اس مہینے میں گھر میں ملاد پڑھوانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے مجھے ایک بات کا جواب آپ دیں جو میں نے ان کو بھی سمجھایا آپ اکل مند لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھنے سمجھانے والے ہیں میلاد کمانا ہوتے ہیں پیدائش میلاد ولادت سے نکلا ہے نا پیدائش ڈیلیوری دنیا میں تشریف لانا تو حضور پاک علیہ السلام کے لئے دنیا میں حضور ایک بار تشریف لائے یا ہر سال آ رہے ہیں بولیے بولیے آپ بولتے نہیں ہیں ایک بار آئے یا ہر سال آ رہے ہیں تو میلاد پڑھوانا کسے کہتے ہیں کیا حضور پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ ہمارے گھر میں پیدائش ہو رہی ہے آپ کہتے میں سیرت النبی کا پروگرام کر رہا ہوں یہ تو بات بنتی کہ ہر سیرت النبی کا پروگرام ہے اس میں اچھی باتیں ہوں گی نصیتیں ہوں گی یہ میلاد پڑھوانا کسے کہتے ہیں قرآن کریم کی کسی آیت میں میلاد پڑھوانے کا کوئی حکم نہیں ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات میں کسی آیت میں نہیں ہے تیس پاروں میں کسی ایک پارے میں نہیں ہے ایک سو بیس پاؤں میں کسی ایک پاؤں میں نہیں ہے پانچ سو چالیس رکووں میں کسی ایک رکو میں نہیں ہے چھاسی مکی اٹھائیس مدنی صورتوں میں کسی ایک صورت کے اندر نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اٹھا لیں بخاری ہے مسلم ہے ابودعود ہے ترمزی ہے نسائی ہے ابن ماجہ ہے سہی ابن حبان ہے سہی ابن خزیمہ ہے مسند ابی عوانہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی تمام حدیثوں کو اٹھاتے چلے جائیں کسی میں ملاد پڑھوانے کا حکم اور کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے یہ ملاد پڑھوانا آپ نے کہاں سے لیا لفظ یار آپ کہتے ہیں میں سیرت النبی کا پرگرام کرواتا ہوں یہ تو عقل میں سمجھ جاتی ہے یہ ملاد پڑھوانا کوئی ملاد کوئی درود پاک کا نام ہے ملاد کسی دعا کا نام ہے ملاد کسی وظیفے کا نام ہے یا ملاد کسی ورد کا نام ہے ملاد تو ولادت کو کہتے ہیں ملاد تو پیدائش کو کہتے ہیں پیدائش تو ایک بار ہوئی اور اگر آپ کے ذوق تازہ ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک سوال کر رہا ہوں آج ہم چوک کا نام رکھتے ہیں ملاد چوک رکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا اور میرے جملے کو سمجھنا ملاد کا مانہ ہے پیدائش پیدائش چوکوں پہ ہوتی ہے یا بند کمروں میں ہوتی ہے بولیے بولیے کیا یہ عدب ہے پیغمبر کا کہ ہم ملاد چوک رکھیں یہ عدب ہے رسالت ملاد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بچے کی پیدائش تو چھپ کے ہو وہ تو بالکل کمرے میں ہو اور میں چوک کا نام رکھ دوں ملاد چوک اس کا کیا مانہ ہے ڈیلیوری پوائنٹ یہ میں عدب کر رہا ہوں یہ میں آداب میں شامل بیٹھا ہوں اور ہم لوگ خوشی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں ملاد کا مانہ آتا ہی نہیں ہے نا اسی وجہ سے تو بندے کو اصل بات پتہ نہیں چلتی یہ کچھ باتیں میں ہر سال دیکھتا ہوں اس سال میں نے جانبوچ کے ان کو کہا کہ آپ انوان رکھیں مقصد ملاد تو میں لوگوں کو ذرا سمجھاؤں کہ ملاد کی بات اصل مقصد ملاد ہے یہ دیکھو حضور کیوں آئے ہیں ہمیں سمجھانے آئے ہیں یہ کیا بات ہے ملاد پڑھوارہ ہی ہوں ملاد پڑھوارہ ہوں میں نے ملاد کروایا ہے اوہ بابا تو ملاد کرائے گا تو کرائے گی حضور الاسلام کا ملاد تو اللہ نے کرایا ہے حضور دنیا میں تشریف لے آئے ہیں لفظ سیدھا بولو لفظ لفظ کا اطلاق سیدھا ہو کیوں حضور پاک کے آداب میں شامل ہے عدب کا لفظ بولیں قرآن کریم پہلا پارہ سورت نمبر دو سورت البکرہ بارویں رکو اٹھائیے پہلا پورے قرآن میں جو پہلی مرتبہ وہ کیا ہے نوے بار یا ایک کم نوے بار یا ایوالذین آمنو قرآن کریم میں ہے جو پہلا ہے وہ پہلے پارے میں ہے یا ایوالذین آمنو لا تقولوا رائنا وقولوا انذرنا واسمو ان آیات کا خلاصہ اور سمری یہ ہے حضور الاسلام کے صحابہ حضور کے پاس آتے اور اگر ایک مسئلہ اللہ کے رسول پہلے بیان کر چکے ہوتا اور اس بندے کو پتہ نہ ہوتا وہ کہتا یا رسول اللہ رائنا تھوڑی ریعت فرمائیں ایک بار مجھے پھر بتا دیں تاکہ میں عمل کروں گھر جا کر بتاؤں حضور پھر بتاتے رائنا کنسیشن کریں ریعت کریں مہربانی کریں یہ رائنا کا معنی ہوتا یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ مسلمان رائنا کہتے ہیں لفظ تو بہت پیار ہے ان کی زبان میں رائنا کا جملہ کہہ کر وہ چرواہ مراد لیتے تھے رائنا کا معنی ریعت والا نہیں انہوں نے اپنا بغض نکالا یہودیوں نے اس رائنا کو رائنا رائنا کہنا شروع کر دیا تاکہ ہم لوگ سمجھیں ہم رائنا کہہ رہے ہیں ادھر سے ہم حضور کے خلاف اپنا بغض بھی دل میں ٹھنڈا کر لیں جب انہیں لفظ بولا نا اللہ پاک نے آیت اتار دی فرمائے یا ایوہ الذین آمنو وہ تو کافر ہیں تم مسلمانو لا تقولو رائنا صحابہ اب رائنا نہ کہنا سوال اٹھتا ہے رائنا کا معنی غلط تو نہیں ہے وہ تو رائنا ہے آپ نے منع فرما دیا تو جب ہمیں ریائت کرانی اور اللہ کے رسول سے تو کیا کہیں رب نے فرمایا اس کا انتظام میں کر دیتا ہوں وقول انذرنا اس کی جگہ کہنا انذرنا ہمارے حالات پر نظر فرمائیں لفظ بدل کے دیا ہے مطلب وہی ہے لفظ تبدیل کر دیا اللہ نے قرآن کریم میں رائنا نہیں کہنا انذرنا کہنا ہے وسمعو با ٹھیک ہو جائے گی تو صحابہ آتے انذرنا کہتے حالانکہ لفظ رائنا میں کوئی جرم نہیں ہے لیکن حضور پاک علیہ السلام کی احانت میں حضور کی گستاخی میں حضور کی بے عدبی میں بے احترامی بے اکرامی بے اعزازی میں جب دشمن نے استعمال کیا رب نے اس صحیح لفظ کے استعمال کو روک دیا پتہ چلا پیغمبر کی ذات اکدس سے جب نسبت جڑ جائے تو اس صحیح لفظ کا ایک معنی ٹھیک نہ بھی نکلتا ہو پھر بھی چھوڑ دو ملاد چوک ملاد پارک ملاد علاقہ ملاد گارڈن ملا یہ کیا مطلب ہے یار چوکوں پر ملادیں ہوتی ہیں مناسب تھا تم اس چوک کا نام رکھتے ختم نبوت چوک اس چوک کا نام رکھتے محمد الرسول اللہ چوک صلی اللہ علیہ وسلم اس چوک کا نام رکھتے ابو بکر عمر عثمان عیلی چوک پھر نام بنتا نا چلو کسی صحابی کے نام سے نبی کے نام سے عزت اور احترام ملا ہے لیکن ملاد چوک یہ میری سمجھ سے بالا در ہے گھر میں ملاد پڑھوایا یہ میری سمجھ سے بالا در ہے ملاد نہ کسی ذکر کا نام ہے نہ وظیفے کا نام ہے نہ ورد کا نام ہے نہ دعا کا نام ہے ملاد پیدائش کا نام ہے آپ پیدائش پڑھوا رہے ہو گھر میں پیدائش پڑھوای جاتی ہے یا پیدائش کو تسلیم کر کے وجہ پیدائش پر عمل کیا جاتے ہیں تو بہت سی غلطیاں ہیں ہمارے اندر آپ حضرات جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھروں میں جا کے اپنی خواتین کو سمجھائیں ورنہ میں ادھر سے لے کر ادھر تک یوں ہاتھ رکھو تو کسی کے گھر بھی نہیں بچہ ہوگا جس میں یہ جملہ نہ کہا گیا ہو کہ ہمیں ملاد پڑھوانا چاہیے ہم بے خیالی میں کہہ جاتے ہیں ہم کوئی گستاخی میں تو نہیں کہتے اللہ محفوظ فرمائے بے خیالی میں لوگ کہہ جاتے ہیں مطلب پتے نہیں ہوتا وہ ملاد چوک رکھ دیتے ہیں بے خیالی میں رکھ دیتے ہیں انہیں مانا مراد ہی نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کسی مسلمان کو جب اس کی حقیقت پتا چل جائے وہ پھر بھی استعمال کرتا پھر ہے عربی میں لفظ ہے استاز جس کو اردو میں استاد کہتے ہیں صرف زال اور دال کا فرق ہے پورے قرآن کریم کو اٹھا لو پوری احادیث نبویہ کو اٹھا لو اللہ پاک نے اور رسول اللہ نے اپنے لئے لفظ استاد ذکر نہیں فرمایا جب بھی استاد کی بات آئی ہے کیا فرمایا معلم انما بعست استازہ نہیں انما بعست معلمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا کیوں استاز کے دو معنی ہوتے ہیں ایک عزت والا ایک بے عزتی والا یہ ہمارے استاز ہیں یہ عزت والا ہے تو بڑا استاز ہے یہ بے عزتی والا ہے جس لفظ کے استعمال میں چھوٹی موٹی بھی کوئی نہ کوئی بیادہ بھی آجائے وہ پیغمبر کے لئے استعمال نہیں ہوتا آپ نے پڑا ہوگا پیغمبر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا کہیں نہیں لکھا مجھے استاد بنا کر بھیجا لفظ استاد اچھا ہے لیکن کئی معنوں میں استعمال برا بھی ہوتا ہے کوئی فرادیا ہو نا اسکیمر ٹھک جائے کسی کو کوئی ٹھک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں اے بڑا استاد ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں اسی لئے اس کا معنی ایک برا بھی نکلتا ہے تو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے لئے استعمال نہیں فرمائے آج بھی کوئی نبی کو کیا استاز کہے گا معلم کہتے ہیں مدرس کہتے ہیں مطلب وہ بھی استازی کا ہے کوئی برا نہیں ہے لیکن ایک معنی تو کچھ نہ کچھ اور نکلتا تھا نا رب نے معنی فرما دی تو یہی عالمارہ ملاد کے معاملے پر بیٹھے ہوئے اور ہم نہ سمجھی میں اور کیا کہتے ہیں غور اور تدبر اور فکر کیا بغیر کچھ جملہ کہہ دیتے ہیں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہو نہیں چاہیے بہت احتیاط کی اور ایک ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہوں گا گستاخی رسالت کے معاملے پر یہ جو پرسوں ایک معاملہ ہوا ہے قائدہ بادزلہ خوشاب میں ایک بینک کے گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو گولی ماری ہے یہ گستاخ رسول ہے جب تحقیق ہوئی ہے اس نے گستاخی کیا کی شروع میں تو بتایا کہ ایک قادیانی ہے جب تحقیق ہوئی تو وہ شخص پکا ٹھکا عاشق رسول اور مسلمان نکلا گولی کیوں ماری کہتے ہیں اس نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اللہ کے سامنے محتاج ہیں تو بھائی یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراءو الاللہ والغنی الحمید اے لوگو تم تمام کے تمام جتنے بھی ہو اللہ کے سامنے محتاج ہو انتم الفقراءو الاللہ والغنی الحمید اللہ پاک تم سب سے مستغنی ہے اور اللہ صاحب تعریف ہے یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے سامنے والے نے آیت کے ترجمے کو سن کے گستاخ بنا ڈالا میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے علماء اکرام کو وہ کسی مقبع فکر سے ہوں کسی مسلک سے ہوں کسی نے اس شخص کے گناہون اقدام کی تعاید نہیں کی کسی نہیں کی کراچی تا خیبر کسی نے نہیں کی کسی مسلک کا کیوں نہ ہو انہیں کہ انہیں غلط کیا اس نے زیادتی کیا ایسے کوئی چوک پر لٹکا دینا چاہیے جو عام سی بات کو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی میں جوڑتا ہے اچھا پھر گستاخ رسول کے مارنے کا معاملہ ہر اہرے غیرے کے ہاتھ ہے ہر اہرے غیرے کے ہاتھ ہے جو اٹھے کسی کو مار دے اس کے لئے قانون موجود ہے اس کے لئے قانون سازی ہے اس کے لئے معاملات ہیں ایسے تھوڑی ہے ہر بندہ دوسرے کو مار دے یہ تو قانون اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہوئی کل کوئی کسی کو گستاخ کر کے کسی کو گستاخ کر کے کسی گستاخ کر کے مار دے گا وہ کہتے ہیں نا پورا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے کوئی مجھے گستاق بنا کے قتل کر دے یہ بہت بری بات ہے ہم اس واقعے کی مضمت بھی کرتے اور عرباب اختیار سے مطالبہ کرتے کہ ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے آپ مطالبے کی تعاید کرتے کال ان کا جنازہ دیکھیں نا قائد آباز میں اتنے بندوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یار یہ شخص تو عاشق رسول تھا انس کی پروفائل چیک کیے نا انہیں انٹرنیٹ پر اس کی پروفائل پہ لگا ہوا تھا بائیکارٹ فرنچ فراسی مصنوعات کا بائیکارٹ جو حضور پاک کے گستاق ہیں اس کی پروفائل چیک کریں تو وہاں پر دینی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ایک جاہل انسان اجدر بندہ اٹھا کے پتنے اس نے آخری نماز کب پڑی تھی یہ اٹھ کے اس کو گولی مار دی پہ تو گستاق رسول ہے اور بات اس کی سو فیصد حق کو کہ سارے اللہ کے سامنے موتا آجائے کہ جاہلوں کے سامنے جو جاہلوں جہالت کے اندر پر وردہ ہوں ان کے سامنے کوئی علمی مسئلہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہ اس کی سمجھ سے بالہ تر ہوتے ہوں تو گولی ہوں ہوں دے ہاتھ تجھے تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور آخری گزارش یہ جو فرانس میں حضر پاک علیہ السلام کی خاکے چھانپے ہیں اور وہاں کے پریزیڈنٹ میکرون نے اس کو سرکاری سطح پہ علاؤ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے یہ آزادی اظہار رائے ہے دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دو توہین کرنا شروع کر دو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے یہ انتہا پسندی اور دہشتگردی ہے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کے خلاف آپ بات کریں گے آپ عظیم دہشتگرد شمار ہوں گے اس کی مقابلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا جذبہ قابل احترام ہے ہمارے ہاتھ میں اختیار تو نہیں ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے یہ کام ان کا بنتا ہے کہ وہ اس کو سیدھا کریں اور اس زبان میں بات کریں جس زبان میں سمجھنے والے جو ہم کر سکتے ہیں ہم دو کام کریں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنا کر عام کریں نمبر دو جو فراس کی مسلمات ہیں ہمیں اس کا بائیکارٹ کرنا چاہئے یاد رکھیں سو فیزت بائیکارٹ کریں وہ ان کا پیٹرول پمپ ہو وہ ان کی بسکٹ ہو وہ ان کے فور کار والے ریسٹورنٹ ہو یا کچھ بھی ہو میں ایک جگہ رکھا یہ ٹوٹل کا پمپ ہے آپ لاہور سے واپس آئے جھنگ کے ساتھ ہے اتفاق میرا اکثر وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے سفروں میں میں اس دن وہاں رکھا میں نے پیٹرول نہیں ڈلوائے ہم نے پی ایس او سے پیٹرول ڈلوائے جو ہمارا اپنا قومی ہے میں نے وہاں کے گارڈز کوئی کٹھا کیا دو چار جانتے تھے میں نے کہا ایک بات تو بتایا قیامت میں آپ نے سفارش کس سے لینی ہے میکرون سے لینی ہے رسول اللہ سے لینی ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات سمجھیں نہیں میں نے کہا میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں یا آپ اس جگہ کام کر رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے گستاخ رسول کے پیسوں کے اوپر پالو گے ان کو ان کا پیٹس پر پلے گا اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی ان گستاخوں کے پیسے پر بیٹھے میں نے کہا آپ سارے کٹھے ہوں اور اپنے مالک کو کہو کہ یا اس کا بائی کارٹ کر یا ہم آپ کا بائی کارٹ کر رہے ہیں ایک سے دو دن میں وہ پمپ کلوز ہو گیا ہمیں تھوڑی سی حمد تو کر لینی چاہیے تھوڑا سا اٹھ جانا چاہیے یاد رکھیں ہم گستاخ رسول انہیں نہیں کہتے جو پمپ چلا رہے ہیں لیکن وہ پروڈیکٹ تو کسی گستاخ رسول کا چلا رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے سو فیصد عرب کے ایک شخص نے اپنی کار جو فرانس مسنوات کی بنی ہوئی ہے فرانسی مسنوات کی وہ اس نے بھائی جلا دی اور اس نے کہا یہ نہیں سمجھنا میں نے اپنا مال جلایا ہے یہ تو میں نے بطور احتجاج بطور سٹرائک جلایا ہے لیکن بتا رہا ہوں فرانس کے صدر کو کہ جیسے میں نے ایک کار جلائی ہے نا میری پہنچ تجھ تک ہوتی میں تجھے یوں جلا دیتا بات تو ہے نا جملہ تو ہے نا اور ایک جملہ آپ مسلمان نوجوانوں سے بھی کروں گا یہ جو فرنچ کٹ ہے نا یہ جو داڑی کے ڈیزائن بناتے ہیں فرنچ کٹ یہ فرنچ یہ بھی فرانسی ہے نا خدا کے لئے اس پر لعنت بیجو اور اس سے باز آ جاؤ ہم کیا فرانسی شکلوں پر اپنی شکل بناتے پھریں کل قیامت میں ہم نے سفارش رسول اللہ سے لینی ہے ہم گناہگار ضرور ہیں روخ اتاکار ضرور ہیں سیاہکار ضرور ہیں لیکن ہم حضور کے غدار نہیں ہیں ہمارے دل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہے میں آخری بات کروں اور بات ختم کر رہا ہوں اختر شیرانی ایک شاعر تھا بظاہر داڑی بھی کٹتا تھا شراب بھی پیتا تھا گناہگار بھی تھا نمازیں کبھی پڑی کبھی نہیں پڑی لیکن اس کے دل میں حضور پاک کی محبت سچی محبت ہی مسلمان تھا چاہے جتنا بھی گناہگار ہونا اس کے نبی سے تعلق اس کے دل میں ہوتے وہ سے پتہ ہوتے یہ فیلنگز ہیں بندہ خود سمجھتے وہ ایک دن مشاعرہ پڑھ رہا تھا شراب کے آجام اس کے ہاتھ میں تھا جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو کچھ لوگ سامنے بیٹھے تھے ان میں ایک دو قادیانی بھی تھے ایک بندے نے کھڑا ہو کر اسے کہا کہ آج تو تُو نے مشاعرے میں کمال کر دیا ہے تم اتنے بڑے شاعر ہو ہم تو سمجھتے تھے علامہ اقبال بڑا شاعر ہے اقبال اقبال میرا بیگ اٹھاتا اگر آج میرے ساتھ ہوتا نشے میں تھا کسی نے کہا مرزا صدی اللہ خان غالب بڑا شاعر گزرا ہے ان نے کہا میری جوتیاں اور میرا تکیہ اٹھاتا یوں وہ ایک ایک پہ کیمٹس دے رہا ہے اور شراب کا جام چل رہا ہے اور شہر پہ شہر چل رہا ہے اور مشاعرہ اپنی آب و تاب اور عروج پہ ہے خادیانی جو بیٹھا تھا نا کسی کونے میں اس دشمن رسول نے سوچا کہ اب میں اس کے ایمان کو سلب کیوں نہ کروں یہ موقع ہے اگر میں اسے اس کے نبی کی بات کر دوں کہ وہ تو شاعر نہیں تھے نا تو یہ ایک جملہ کہے گا یہ بھی ہماری طرح ہو جائے گا آج اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں وہ کھڑا ہوا انہیں کہا اخدر کمال کر دیتے ہیں تم کمال کر دیا آپ نے واقعی آپ کے اشعار آپ کی طرز آپ کا رجز آپ کی موتی بتاتے ہیں کہ اقبال اور مرزا اصداللہ آپ کے نوکر اور سرونٹ ہوتے کیونکہ ان کو شاعری سے اتنا لگاؤ نہیں جتنا تجھے اس نے کہا جی ہاں تو کہا ایک مندہ اور بھی ہے جو شاعر نہیں تھا آج اگر تیرا نبی تیرے صاحب نے ہوتا تو تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ تیرے مقابلے میں شعر کہہ سکتا اللہ اکبر بس یہ اس نے جملہ کہنا تھی اس کی آنکھیں یوں ہوئیں اور اس نے اس کو یوں دیکھا نشے میں ضرور ہے لیکن دل میں ایمان ہے نا اس نے یوں دیکھا انہیں یوں گلاس تھا نا اس کے ہاتھ میں شراب کا جام انہیں یوں پٹک کے مارا اس کے سر پہ اور یہ بھاگا اور یہ چھلانگ لگا کر سٹیج سے نیچے یہ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں وہ جا کر پارکنگ کے قریب اس نے اسے دبوچ لیا آنکھوں سے آنسوں ہیں رو رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں اے ظالم میں بے نمازی کم تھا اے ظالم میں شرابی کم تھا میں گناہگار کم تھا تو میرے دل سے حضور پاک کی محبت نکال رہا ہے اے وہ ایک واسطہ ہے حضور کی محبت کا جو میں نے قیامت میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے امید لگا رکھی ہے تو اس جڑ کو بھی کاٹ رہا ہے اس سے سمجھ آتا ہے نا کہ مسلمان کے دل میں محبت رسول کی ایک کمپل موجود ہوتی ہے اگرچہ گناہگار کتنا کیوں نہ مسلمانوں میں دست بستہ گزارش کروں گا اس فرانس کی مسنوعات پر ان کے پروڈیکٹس پر لانت بھیجو اپنے گھروں میں اپنے بچوں تک کے موزے بھی ان پروڈیکٹس سے نہ خریدو کل قیامت میں ہمارے گناہ کم ہے جو یہ غداری بھی اگر ہمارے نامہ اعمال میں سیاہ دھبے کی طور پر موجود ہو کہ جب وہ گستاخی کر رہے تھے اور ہم ان کی مسنوعات خرید کر آگے فروخت کر رہے تھے اللہ کے لیے اپنے اعمال نامے کو ہمیں یوں دھندلا اور یوں کالے دھبے نہیں لگانے چاہئے اللہ آپ کو رمے صلات مستقیمتہ فرمائے اکولو کولی ہزا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين